اسلام علیکم پاکستان ٹیچر فورم آسوس سے آج ہم ریسٹک الیکشن کمیشنر کیماری سیدہ ہمیرا صاحبہ کے پاس موجود ہے اور آج ہم ان سے چند سوالات کریں گے تصدیقی عمل کے حوالے سے تو میرا پہلا سوال یہ ہے میڈم یہ جو 8300 پر الیکشن کمیشنر نے خط لکھا ہے پیٹی سیل کو کہ وہ اس کو فری کرے تو آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ کب تک ہو جائے گا اس حوالے سے کلیریفیکیشن ابھی ہو جائے گی بہت جلد امید ہے کہ بہت جلد ہو جائے گی اسلام علیکم پاکستان ٹیچر فورم کی طرف سے عرشت شاہب سے مخاطب ہوں آج میڈم سیدہ ہمیرا سے سوالات کرنے ہیں ووٹر لسٹوں کی تصدیقی عمل کے حوالے سے میڈم پہلا سوال یہ ہے کہ لوگ اپنی رہائش چینج کر دیتے ہیں مگر آئی ڈی کارٹ پر اپنا نمبر چینج ایڈریس چینج نہیں کرواتے تو اس کی وجہ سے نئی جگہ پر ان کو اپنی ووٹر لسٹ میں ریجسٹریشن کرانے مشکلات پیش آتی ہیں تو اس کی لئے کوئی راستہ ہے بغیر آئی ڈی کارٹ پر اپنے چینج کرائے وہ نئی جگہ پر ریجسٹریشن کروا سکے سر ایسی صورت میں الیکشن ایک دو ہزار سترہ کہتا ہے کہ یا تو ووٹر کا ریجسٹریشن جائے گی اپنے آرزی پتے پہ ہوگی یا مستقل پتے پہ ہوگی تو ووٹر اگر دس سال سے کہیں پہ رہ رہا ہے یا پانس سال سے رہ رہا ہے تو اس کو جو ہے اپنا ایڈریس جو ہے سین ایسی جو ہے وہ نادرہ سے چینج کروانا ہوگا یہ بنیادی شرط ہے کی ایس پر رول اچھا میرے ایک سوال یہ ہے کہ اسازہ کو جو ہے وہ ہمارے بڑے مسائل کے سامنا کرنا پڑھ رہا ہے لوگ کوپریٹ نہیں کر رہے ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے سر اس حوالے سے یہی عوامل ناس سے اپیل کروں گی عوامل ناس کو ریکویسٹ کروں گی کہ جتنی بھی تصدیقی ٹیمیں گھر گھر جا رہی ہیں زلہ ایک اماری کے حوالے سے چاروں سب ڈیویجن تو تصدیقی ٹیمیں اگر آپ کے گھر جا رہی ہیں تو آپ زیادہ سے زیادہ تعبون کریں اور اپنے سربراہ کا کانٹیکٹ نمبر اور شناختی کارٹ نمبر بھی اپنے پاس رکھیں کیونکہ یہ آپ کا بنیادی فریضہ بھی ہے اور بنیادی حق بھی ہے